جی راہی رائٹس کہہ رہے ہیں مہر کتنا ادا کرنا چاہیے میں نے ایک بیان سنا ہے جس میں مفتی طارق مصور صاحب نے کہا ہے کہ مہر اپنی حیثت کے مطابق ہو مہینے کا دس ہزار کماتا ہو تو میں کتنا مہر ادا کروں ایک صاحب نے کہا کہ کم سے کم ایک تولہ سونا ضرور ادا کریں جی مفتی تاریخ محسوس صاحب کی بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ مہر جو ہے وہ مرد کی حیثت کے مطابق ہونا چاہیے مرد کی حیثت کے مطابق یہ ہے کہ وہ جتنا ادا کر سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ جتنا اس کے پاس بینک بیلنس ہو ملب لاکھوں روپے ہیں تو لاکھوں روپے رکھا جائے ایسا نہیں بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ مرد کتنا کما کر کے ادا کر سکتا ہے میرا اس سلسلے میں مشورہ یہ ہے جیسے آپ نے کہا ہے کہ اگر کسی آدمی کی مہینے کی سیلی دس ہزار ہے تو ایسے شخص کے اوپر پچیس ہزار روپے مہر باندھ دینا چاہیے تاکہ وہ تقریباً تین مہینے کی تنخواہ اپنی مہر میں ادا کر دے یہ مہر نہ زیادہ ہے نہ بہت کم ہے نہ بہت زیادہ مہر باندھنا چاہیے کہ جس کو آدمی ادا نہ کر سکتا ہے کہ اگر لاکھوں روپے مہر باندھ دیا جائے تو ظاہر ہے کہ اس کی تو زندگی اسی میں گزر جائے گی کہ بس کماتا رہے گا بی بی کو مہر میں دیتا رہے گا تو اس کی حیثیت مہلہ اتنا مہر نہ باندھا جائے کہ جس کو آدمی ادا نہ کر سکتا ہو ورنہ پھر ایسا ہوتا ہے کہ مہر زیادہ باندھ دیا جاتا ہے آدمی ادا نہیں کر پاتا اور پھر جب انتقال ہونے لگتا ہے تب معافی تلافی ہوتی ہے کہ میں نے آپ کا مہر ادا نہیں کیا تو اس لئے آپ مجھے معاف کر دینا تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اتنا ہی مہر باندھا جائے کہ جتنا آدمی ادا کر سکتا ہو اگر کوئی دس ہزار کماتا ہے تو پچیس ہزار باندھو تیس ہزار باندھو تین مہینے کما کر کے دے دے گا کوئی بڑی بات نہیں ہے اور کسی کے اگر لاکھوں میں انکم ہے تو اس کے لئے دو لاکھ تین لاکھ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے تو اس کا لاکھ دو لاکھ بھی باندھا جا سکتا ہے تو یہ مرد کی حیثیت کے مطابق ہے اور ایسے ہی نہ مہر اتنا کم باندھنا چاہیے کہ جس کے کوئی حیثیت ہی نہ ہو ایک آدمی لاکھوں روپے مہینے کے کماتا ہے اور اس کا اپنے مہر باندھیا ہے بیس ہزار تین ہزار تو اس کی نگاہ میں اس کے کوئی ویلو نہیں ہے حالانکہ مہر علماء فرماتے ہیں مہر کی تعریفی یہ ہے کہ آدمی جو زندگی بھر بیوی کو استعمال کرتا ہے اس سے نفع اور فائدہ اٹھاتا ہے تو اس کے عوض میں مہر دیا جاتا ہے اس لیے بہتر یہ ہے کہ مہر اتنا باندھا جائے تاکہ آدمی کو اس چیز کا احساس ہو آدمی کو اس چیز کا احساس ہو اس کی وقت اس کی ویلو معلوم ہو اس کو کہ میں جس چیز سے فائدہ اٹھا رہا ہوں تو کم از کم اتنی تو اس کی ویلو ہونی چاہیے کہ آدمی اس کی قدر و قیمت اور اس کی قدر و منزل سنجھے تو جو لاکھوں کماتا ہے اس کا مہر بھی لاکھوں میں ہونا چاہیے جو ہزاروں کماتا ہے تو اس کا مہر اسی حیث سے ہونا چاہیے نبی کریم غالباً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے اللہ لا تغالو صدقات النساء کہ مہر میں بہت زیادہ مہنگائی نہ کرو بہت زیادہ مہر نہ بانگو نہ باندھو اس لیے کہ اگر یہ کوئی شرف کی بات ہوتی کوئی عزت کی بات ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متاہرات اور آپ کی بیٹیوں کا مہر بہت زیادہ ہوتا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا مہر بہت معمولی یا اتنا تھا کہ جس کو سرگار دولم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی سے ادا فرما دیا تو مہر ایسا ہی ہونا چاہیے اور اتنا ہی ہونا چاہیے کہ جس کو آدمی دو تین مہینے کی سہلی سے کما کر کے بیوی کو ادا کر سکے تاکہ بیوی بھی خوش ہو جائے اور بعد میں معافی تلافی کی نوبت نہ آئے ورنہ تو اگر آپ نے مہر ادا نہیں کیا یاد رکھئے پوائنٹ کے بعد کہہ رہا ہوں پاس کچھ ہے ہی نہیں ٹھیک ہے تو ایک بات تو یہ ہے بہتر ہے اس سلسلے میں کہ پہلی رات میں ہی مہر ادا کر دینا چاہیے اس سے بیوی کو جو خوشی ملتی ہے جو اسے کو اتمنان محسوس ہوتا ہے وہ بعد میں دینے سے ادا نہیں ہوتا تو اس لئے کوشش کریں کہ جب آپ کی شادی تے ہو گئی ہے کہیں رشتہ تے ہو گیا ہے تو ایک مہر اپنا متین کر لیں مجھے تیس ہزار رکھوانا ہے چالیس ہزار مہر رکھوانا ہے اور پھر اسی کے تیاری کر لیں کہ کوشش کریں کہ پہلی رات میں میں مہر ادا کر دوں تو اتنی رقم جوڑ کر کے رکھیں ٹھیک ہے یہ بہت بہتر ہے ٹھیک ہے اور بھی کچھ باتیں تھی مہر کے تعلق سے جو ذہن میں نہیں ہے انشاءاللہ پھر کبھی بہرحال فی الحال اتنائی ہیں تو مرد کی حسد کے مطابق ہونا چاہیے وہ ضروری ہے ایک تولہ سونا کر لینے جائیں گے تو اس وقت ہے جو ہے نا پہلیس ہزار کا ایک تولہ سونا ہے تو وہ دیکھ لیں کہ بھئی اگر کوئی پانچ ہزار کماتا ہے تو اس کے لئے بہت زیادہ ہو جائے گا پانچ ہزار کماتا ہے تو کم سے کم ایک سال اس کا چلا جائے گا اس بیوی کا مہر ادا کرنے میں تو اگر کوئی پانچ ہزار مہینے کا کماتا ہے تو اس کا پندرہ بیس ہزار روپے بان دیا جائے بس کافی ہو جائے گا ٹھیک ہے تو مرد کی حسد کے مطابق دیکھ کر کے مہل کو بان دیا جائے